اللہ حیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقو قولی احمدک اللہم یا مجیب کل لسائل والسلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلا آلہ و اصحابہ زب الفضائل اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ مولا صلو علیہ وسلم دائما نبدا على حبیبک خیل الخلق کلہی منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیه غیرم القاسمی یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواکا عند حلول الحادث العمامی رب صلو علیہ وسلم دائما نبدا على حبیبک خیل الخلق کلہی منزہ عن شریک فی محاسنه زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروراؤں حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابہ و بارکہ وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت روت و سلام عرض کرنے کے بعد زینتِ مسندِ صدارت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت محسنِ اہلِ سنت حضرت قبلہ پیر سید محمد اشرف شاہ صاحب قادری اندرابی حافظ اللہ تعالی بانگِ معفل محترم سید محمد تیفور شاہ صاحب زیدہ مجدوہ محترم محمد جعوید آمندار صاحب بارسانِ ممبر و محراب اربابِ فکر و دانش نہیت ہی محزز و محتشم سامین حضرات ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اُپل جاگیر کی سرزمین پر آج چراغِ بزمِ ولائت آفتابِ اُفقِ حدایت حضرت پیر سید محمد احمد شاہ صاحب اندرابی رحمہ اللہ تعالی کے اُرسِ مقدس اور پیرِ طریقت پیر سید محمد زہور الدین شاہ صاحب اندرابی رحمہ اللہ تعالی کے اُرسِ مقدس اور الہاج محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے اس آلِ سواب کی اس تقریب میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے ربِ ذوالجلال ان مراکدِ پر نور پر قرور و رحمتِ نازل فرمائے اور خالقِ کائنات جللہ جلالہ سلسلہ عالیہ اندرابیہ حمدانیہ کہ فیوز و براکات کو ہم سب کے لئے عام فرمائے اور ربِ ذوالجلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے سلانہ اُرسِ مقدس کے ان تقریبات کے موقع پر اس سال قبلہ پیر صاحب زیدہ شرفہو خود رونوں کا فروز ہے یہ ہماری بڑی سعادت ہے کہ آپ مقبوض آبادی سے یہاں تشریف لائے اور یہاں کی رونکوں کو توبالہ کیا میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ آپ ایسے روحانی رہنما اور عظیم اقدار کے حامل شخصیت کا سایہ تادیر ہم پہ سلامت فرما ہے اور ربِ ذوالجلال ہمیں آپ سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرما ہے یقیناً وہاں مقبوض آبادی میں آپ کے مدارس کا ایک نیٹ ورک ہے تبلیغی سرگرمیاں جو کہ تحریری انداز میں تصنیفی اور تقریری اور تدریدی انداز میں وہاں پر آپ جاری رکھے ہوئے ہیں میری دعاہ ربِ ذوالجلال آپ کے فیض کو عالمِ اسلام کے لئے مزید آم فرما ہے اور خالقِ کائنات جللہ جلالہو ہم سب کو قرآن و سنت کا پیغام گرگر پہنچانے کی توفیق عطا فرما ہے محفلِ برش شریف اللہ کے ولیوں کے ساتھ اظہارِ محبت کا ایک انداز ہے اور ان کی تعلیمات کو بیان کرنے اور ان پر عمل کرنے کی ایک تحریک کا یہ انوان ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اپنے مقبول بندوں کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس وقت ربِ ذوالجلال ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے ربِ ذوالجلال لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے ربِ ذوالجلال کا قرآنِ مجید میں یہ وعدہ ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے ربِ ذوالجلال ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا اللہ کا کلام سچا ہے جس کے مناظر تمہیں نظر آ رہے ہیں اللہ کے مقبول بندے دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں ان کی محبت پھر بھی سینوں میں موجود رہتی ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرتِ کندیلِ نورانی شہبازِ لامکانی غوثِ سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے کتنی صدیوں گزر چکی ہیں مگر آج بھی بچے بچے کی زبان پر ان کا نام موجود ہے یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ جو رب کا بنتا ہے اللہ اس کے ذکر کو آباد کر دیتا ہے یقینا یہ ایک لمبی منزل ہے کہ انسان کس وقت اللہ کے قرب میں پہنچتا ہے اس کے لئے اسے بہت سا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے لیکن جس وقت رب اس کو پسند کرتا ہے ربِ ذوالجلال اپنی مخلوق کے دل اس کی طرف جگا دیتا ہے بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے سیدِ عالم نورِ مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم انشاد فرماتے ہیں اِنِ اللَّهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِیل ربِ ذوالجلال جس وقت کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ اس پیار کا اظہار کرتا ہے اظہار کیسے کرتا ہے خالقِ کائنات جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے اِنِّ اُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ اے جبریل فلان بندے سے میں پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر آپ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ولی کی محبت کا مقام کتنا اونچا ہے کہ ربِ ذوالجلال خود اس محبت کا پیغام دینے والا ہے اگر محبتِ ولی کی تحریک فرش سے چلی ہوتی تو شاید اس کو روکا جا سکتا لیکن یہ تحریک فرش ہی نہیں یہ تو عرشی تحریک ہے ربِ ذوالجلال نے خود اس کا آغاز کیا ہے حضرتِ جبریل اللہ السلام اس کا پیغام دیا ہے اور جبریل اللہ السلام کو یہ کہا اِنِّ اُحِبَّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ اے جبریل فلان بستی میں فلان جگہ ایک انسان بیٹھا ہے وہ بندہ ہے مگر میرا محبوب ہے اے جبریل جب وہ میرا محبوب ہے تو تیرا بھی محبوب ہونا چاہیے اب دیکھو اللہ کے ولی کی محبت اگر اللہ کی اپوزیشن ہوتی تو ہرگز ربِ ذوالجلال اس محبت کی آگے اس کی تشہیر نہ کرتا اس کا پیغام نہ دیتا آج کچھ لوگوں کو بھول ہو گئی ہے وہ کہتے اگر لوگ اللہ کے ولیوں کے پاس چلے جائیں گے مازہ جب قال اللہ تعالی پھر رب کے لیے پیچھے کون بچے گا ان کے نزدیک اولیاء کی طرف جانے والے یہ اللہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں بلکہ غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں مگر ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان اور پھر جو حدیث کچھ سی ہے اس میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے ولی کی طرف جا رہا ہے وہ غیر اللہ کی طرف نہیں اللہ کے جلو سب کے پہلے دن پورے ہوتے ہیں کسی کے کٹے ہوئے نہیں ہوتے جس کے کٹتے ہیں بعد میں کٹتے ہیں ایسے ہی ربِ ذوالجلال نے ہر بچے کو جو دل دیا تھا وہ دل اللہ کی محبت سے بڑا ہوا تھا اللہ والوں کی محبت سے بڑا ہوا تھا اگر گستاقی آگئی ہے خواہ وہ ذاتِ باری کی ہو خواہ وہ شانِ رسالت میں ہو خواہ وہ شانِ بلائک میں ہو خواہ وہ شانِ اہلِ بیت میں ہو خواہ وہ شانِ اصحاب میں ہو جہاں بھی دھن پڑی ہے اور دا پڑا ہے فرمایا کان باد میں کٹے ہیں رب نے سب کو سترِ دل عطا فرمائے تھے جہازہ ہر دل محبتِ ولی کا گہبارہ ہے اللہ نے یوں پیدا کیا ہے اگر آج بھی کوئی بغضِ اولیاء سے پھرا ہوا ہے تو رب نے ایسا دل نہیں دیا تھا یہ گندی صحبت کا اثر ہو گیا ہے یہ گندے اساتہ کا اثر ہو گیا ہے یہ گندے کلچر کا اثر ہو گیا ہے مبارک و آلِ سنت تمہیں ربِ ذلجلال نے ستروں کی صحبت اتا فرمائی ہے ہر طرف محبتِ ولی اجاگر ہوتی ہے جسے اب بتا نہیں چر رہا تو اس پر کمپنی کا اثر ہو گیا ہے ورنہ ربِ ذلجلال نے جو دل دیا تھا اس پر نقش بنایا تھا کہیں غوث پاک کا نقش لگا ہوا ہے کہیں داتا ساکھ کا نشان لگا ہوا ہے یہ محبت اتنی بڑی محبت ہے صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ایک شخص اپنے گھر سے نکلے ان کا مقصد کعبات اللہ جانا نہیں تھا اور ان کا مقصد بیت المقدس میں جانا بھی نہیں تھا وہ انسان اور انسان کو ہی ملنے جا رہے ہیں جب گھر سے نکلے ہیں ربِ ذلجلال نے راستے میں فرشتے کو شکلِ انسانی میں کھڑا کر دیا اب یہ انسان جب وہاں گزرنے لگا فرشتے نے پوچھ لیا ائی نہ تری دو کہاں جانے کا ارادہ ہے اب اس نے سچ بولا نہ کعبے کا مسافر ہے نہ بیت المقدس کا راہی ہے کہتا ہے وہ سامنے بستی ہے اور اس بستی میں ایک ہستی ہے اور اس ہستی میں کمال مستی ہے اور میری آنکھ اسے دیکھنے کو ترستی ہے میں انسان ہوں اور انسان ہی کو ملنے جا رہا ہوں فرشتے نے پوچھ لیا اللہ کا علیہ من نعمت تربوہا کیا کوئی مشترکہ ٹریڈنگ کمپنی بنا رکھی ہے کوئی پیسے کا لین دین ہے کوئی سونے چاندی کا چکر ہے تم اسے ملنے جا رہے ہو تو مقصد کیا ہے اب یہ سچا مرید اپنے پکے شیخ کے ساتھ ملنے کا مقصد بیان کرتا ہے کہتا ہے غیرہ انی احبابتہو فی اللہ میں اسے صرف رب کے لیے جا کے ملتا ہوں میرا جانے کا اور کوئی مقصد نہیں نہ درم لیتا ہوں نہ دینار لیتا ہوں نہ پیسے کا چکر ہے نہ مال کا چکر ہے میں صرف اس لیے جا کے اس کی زیارت کرتا ہوں اس کا چہرہ دیکھوں تو مجھے رب یاد آتا ہے میں پیار اس سے کرتا ہوں مگر پیار رب کے لیے کرتا ہوں اس کے پاس بیٹھتا ہوں اس کی خوشبو سے دل کے پردے ہٹ جاتے ہیں دل میں نو میں صرف اس لیے ملتا ہوں کہ وہ مجھے اللہ کا پتہ عطا کرنے والا ہے یہاں یہ بھی بیان ہو گیا کہ پیر اور مرید کا رشتہ کتنا سترا ہونا چاہیے جس میں کوئی بھی مادہ پرستی کی کسی طرح کی الودگی نہ ہو یہ بندہ بندہ ہی کو ملنے جا رہا ہے مگر مقصد اللہ ہے اب رب سل جلال کے حکم پر فرشتہ بول پڑا کہنے لگا میں ہوں فرشتہ اور شکل انسانی ویسے اپنائی ہوئی تھی آج رب نے مجھے تیرے لیے بھیجا ہے اب یہ سادہ مرید حیران رہ گیا مجھے تو محلے میں کوئی سلام نہیں کہتا تھا اب ارشب اللہ سے سلام آیا ہے کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل نسیم صبح ہو تیری مہربانی کیا مرتبہ ہے میرے پیر کا کہ جن کے لیے نکلا ہوں تو گلی میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی ہے کہتے ہیں بتا تو سہی میرے رب نے کیا سمدیسہ بھیج کے دے کے تجھے بھیجا ہے اب یہ فرشتہ پیغام دیتا ہے رب سل جلال نے یہ کہا ہے اوہ حبو کا کما احببتہو فیہ اے میرے بندے تو نے میرے ولی کو میری مجھے سے محبوب بنایا ہے میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے دیکھو کتنا بڑا کردار رب کا محب بن جانا یہ بھی چھوٹی سی سیٹ نہیں بہت بڑی سیٹ ہے مگر رب کا محبوب بن جانا یہ تو کتنا بڑا مرتبہ ہے اور یہ کیسے مل گیا اللہ کے ولی کو انسان نے محبوب بنایا ہے رب نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے یہاں سے پتا چلا اگر آج کی وہ کمپنی جو ولیوں کے خلاف پرابوگنڈا کر رہی ہے ان کی بات سچی ہوتی تو پھر تو اللہ فرشتوں کے رسلے میں بھیج کر جانے والے کو روکتا جب اس نے کہا تھا میں ولی کی طرف جا رہا ہوں تو رب سل جلال فرشتوں کو کہتا اسے دھکے دے کے واپس میں جو کہ یہ ولی کی طرف کیوں جا رہا ہے لیکن یہاں اللہ نے تو پیغام بھیجا کہ تُو ولی کی طرف گیا ہے جاتا ہے اور جا رہا ہے میں نے اتنا پسند کیا تُو ولی کا تو محبوب بنا ہے میرا محبوب بن گیا ہے اس وقت سے اللہ والوں کی محبت شریعت متحرہ میں اس کا بہت بڑا درجہ اور مقام ہے اور دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی کام دینے والے ہیں یہاں تک کہ جب حشر بپا ہوگا باقی محبتوں کے دیئے بٹ چکے ہوں گے وہ دوستیاں دنیا داری کی وہ سارے سلسلے ختم ہو چکے ہوں گے حشر کی ہول لاکیوں میں امنی محبتوں کے پیوند بھی پگل چکے ہوں گے مگر جو ولیوں والا پیار ہے اس کا جنڈا پھر بھی لہرہ رہا ہوگا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں خود خالقے کائنات تعرف کروائے گا اب دیکھو تم حضرت غوث پاک سے پیار کرتے ہو تم نے زیارت نہیں کی حضرت داتا صاحب سے پیار کرتے ہو تم نے زیارت نہیں کی اللہ تبارک و تعالی کیا احتمام کرے گا ایک مشرق میں تھا دوسرا مغرب میں تھا مشرقی مغربی سے پیار کر رہا تھا اللہ کے لیے آپس میں ملاقات نہیں ہوئی تھی حشر بپا ہوگا خالقے کائنات دونوں کو ایک دوسرے نور کے ممبروں پر ایک دوسرے کے سامنے بٹھا کر کیا فرمائے گا یہ ہے وہ جن سے تُو میرے لیے پیار کرتا تھا اس وقت باقی سب آپس میں دور دور ہو چکے ہوں گے اور باقی محبتوں کے پروٹوکول ختم ہو چکے ہوں گے مگر شانے والا احتمالا یہ اچھے لوگوں کی محبتوں والا جو تعلق ہے یہ موجود ہوگا بلکہ خود رب تعرف کروائے گا یہ ہے وہ داتا صاحب جن سے تُو میرے لیے پیار کرتا تھا تُو نے دیکھا نہیں میں تیرا تعرف کرواتا ہوں یہ ہے وہ غوث پاک جن سے تُو میرے لیے پیار کرتا تھا تو یہ وہ محبت ہے کہ جس کا چندہ میدانِ معاشر میں بھی لہرہ رہا ہوگا اس محبت کی بیس پر کتنے فائدے انسان کو میسر ہے متعدد مقامات پر اس کا ذکر فرمائے صحیح بخاری شریف میں موجود ہے نیک بندے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے پیچھے صرف چھان رہ جائے گا کیسا چھان فرمائے جیسے جو کا چھان ہوتا ہے یا کجوروں کا ڈھیر ہو اچھی کجوریں اٹھا لی جائیں تو پیچھے ردی رہ جاتی ہے یہ ایک تنزل جو آئے گا اس کا ذکر کیا ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ کا فضل ہے ابھی تک چھان جیسے انسان نہیں بڑی شان والے انسان بھی موجود ہیں وہ زمانہ انہتا تو آ رہا لیکن ایسا زمانہ کہ جس میں وہ صورتحال چھان جیسے انسانوں کی ہو وہ ابھی بات کی صورتحال ہے جب ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا لفظ بڑے عجیب ہیں دیس شریف میں لا یبالہم اللہو بالتن لغوی معنی یہ ہے کہ رب ان کی کوئی پروائی نہیں کرے گا ایسے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے اچھے چلے جائیں انسانیت کا چھان باقی رہ جائے گا اور اللہ ان کی کوئی پروائی نہیں کرے گا حالانکہ رب کو تو کسی کی بھی کوئی پروائی ہوتی اللہ تو بے ریاض اسے کسی کی بھی کوئی پروائی نہیں ہے لیکن ان لفظوں کو جو ذکر کیا تو مطلب کیا تھا کچھ زمین والے ایسے ہوتے ہیں عرش کے فیصلے ان کو دیکھ کے کیے جاتے ہیں ان کی رب کے دربار میں ویلیو بڑی ہے ان کا مرتبہ بڑا رب کو پروائی کسی کی بھی نہیں مگر رب نے اپنوں کو شانے بڑی عطا فروائی ہے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ جب چھان رہ جائے گا زمین پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی رب کے دربار میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی تو پتا چلا جب تک وہ اللہ والے ہیں ان کا رب کے دربار میں یہ مقام ہے عرش کے فیصلوں کے وقت انہیں پیشے نظر رکھا جاتا ہے فرشتو ابھی فلان بستی پر عذاب نازل نہیں کریں گے کیونکہ میرا فلان بندہ بھی وہاں رہتا ہے ابھی برکتوں کو وہاں سے پیچھے نہیں ہٹائیں گے ان گلیوں میں میرا پیارات چلتا ہے ابھی اس شہر کے اندر میرا ولی بھی رہتا ہے تو پتا چلا ولی وہ ہے جس کے صدقے ہزاروں کا عذاب ڈلا ہوا ہے ولی وہ ہے جس کے صدقے ہزاروں کی کھیتیاں پک رہی ہیں ولی وہ ہے جس کی وجہ سے ہزاروں کو رحمتوں کا آسرہ بھی نہ ہوا ہے لوگ پھر بھی کہتے ہیں ولی کچھ کر نہیں سکتے کچھ دے نہیں سکتے حدیث بیان کر رہی ہے ان کے وجود کے صدقے اوروں کی موجے بن جاتی ہیں اور موجے لگی رہی ہیں رب زلجلال ان کے صدقے اوروں کو بھی مالا مال فرما دیتا ہے یہاں تک کہ المجال سسنیہ میں یہ لکھا شیخ محمود حجازی کہتے ہیں حضرت جرجیس علیہ السلام کا زمانہ تھا حاک میں وقت جو بڑا ڈکٹیٹر تھا بنکہ یہاں تک کہ اس نے اپنے رب ہونے کا اعلان کر رکھا تھا برکتیں جب بند ہونے لگیں کہت پڑ گیا بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ بارش کا بندوبست کرو اب اسے خبر ہے کہ میں اللہ نہیں ہوں میں نے لوگوں سے بھراد کیا ہوا ہے اس نے ایک چٹھی لکھی رب زلجلال کے نام اور حضرت جرجیس علیہ السلام کے دربار میں چلا گیا اور کہا جرجیس تم رب کے نبی ہو جب تمہاری رب سے ملاقات ہوتی ہے میری یہ چٹھی اپنے رب کو دے دینا حضرت جرجیس علیہ السلام نے چٹھی کھول کے دیکھی اس میں یہ لکھا تھا اللہ کے بارے میں کہ تمہارا رب بارش پرسائے اگر وہ بارش نہیں پرسائے گا تو معاذ اللہ اتنی بڑی گستاخانہ تحریر تھی لکھا تھا میں تمہارے رب پر ایسا حملہ کروں گا کہ ساری مخلوق اس کی دیکھتی رہ جائے معاذ اللہ حضرت جرجیس علیہ السلام کا اس وقت ان کی رب سے ملاقات ہوئی حالانکہ رب تو خط کا محتاج نہیں بیسے جانتا ہے کہا جرجیس میرا خط دے دو حضرت جرجیس علیہ السلام ججک محسوس کر رہے تھے کہ گستاخی ہے اس میں میں کیوں دوں رب زلجلال نے کہا نہیں خط میرا ہے آپ مجھے دے دے اللہ نے پڑا تو خط میں لکھا ہوا تھا بارش برسا اگر تو نہیں برسائے گا تو تجھ پہ ایسا حملہ کروں گا کہ دنیا اجاز رکھے گی اب رب زلجلال اگر چاہتا تو اس بادشاہ کو جہنم بیٹھا تھا زمین میں دنسا دیتا اسے بندر بنا دیتا اسے خنزیر بنا دیتا لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا فرما میرے جرجیس تم اس بادشاہ کے پاس جاؤ حالانکہ رب سینوں کے راز بھی جانتا ہے اس سے جا کے پوچھو اگر میں بارش نہیں برساتا تو وہ کیا کر لے گا جو دھمکی دے رہا ہے اس پر عمل کیسے کرے گا وہ کہاں چڑ کے مجھ پر حملہ کرے گا اس کے پاس طاقت کہاں سے آئے گی اس سے جا کے پوچھو تو سہی حالانکہ رب سب جانتا ہے حضرت جرجیس علیہ السلام نے جا کے پوچھا کہ میں نے تمہارا خط تو دے دیا ہے مگر رب پوچھ رہا ہے اگر میں نے بارش نہ برسائی تو تم کیا کر لوگے کہاں پہنچ کے مجھ پر حملہ کروگے اپنی دھمکی کو حملی جامع کیسے پہنا ہوگے تو اس سرکش آدمی نے بھی ایک طریقہ سوچا ہوا تھا کہنے لگا اے جرجیس مجھے معلوم ہے اللہ کامل قدرتوں والا ہے اور میں ناکس ہوں میں رب پر حملہ نہیں کر سکتا مگر ایک طریقہ مجھے بھی آتا ہے آزیتہو بِعذیتِ اولیائی میں اللہ کے ولیوں پر حملہ کر دوں گا ولی تو محول میں رہتے ہیں ولی تو عشبہ نہیں رہتے ہیں ولی تو زمین پر رہتے ہیں اور میں یہ جانتا ہوں کہ ان کا رب سے جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے ان پر حملہ رب پر حملہ سمجھا جائے گا لہٰذا میں نے جو دھمکی دی ہے سوچ سمجھ کے دی ہے اگر رب بارش نہیں مرساتا میں رب کے ولیوں کو گالیاں نکالوں گا اور میں رب کے ولیوں پر حملہ کر دوں گا ماذا اللہ حضرتِ جرجی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچ گئے حالانکہ رب تو گفتگو پہلے بھی سن رہا تھا جا کے بتا ہے اے اللہ اس کمینے بادشاہ نے بھی ایک طریقہ سوچا ہوا ہے اگر تو بارش نہیں مرسائے گا تو وہ کہتے ہیں ولیوں پر حملہ کر کے وہ تب پر حملہ کرے گا اب بھی اگر اللہ چاہتا تو فرما سکتا تھا جرجیس حملہ تب کرے گا جب اگلی سانس ہوگی تو میں تو بھی اس کو مارتا ہوں بول نہیں سکے گا حملہ کیسے کرے گا جہاں بیٹھا ہے وہی دنستہ آئے گا یہ سب کچھ ہو سکتا تھا مگر رب زلجلال نے اس کو پورا فری ہینڈ دے دیا اور کہا میرے جرجیس تم جا کے اس بادشاہ کو بتاؤ وہ میرے کسی ولی کو کچھ نہ کہے میں آج ہی بارش برسا دیتا ہوں اب دیکھو بظاہر یہ ایک تانہ بھی تھا رب کی خدائی کو کہ دیکھو رب ہو کے بندے کی دھمگی میں آ گیا ہے بندہ کہتا ہے میں حملہ کر دوں گا بارش برسا اور اب کہتا ہے تو نہ کر میں بارش برسا دیتا ہوں یہ ایک تانہ بھی بن سکتا تھا مگر رب زلجلال نے کہا ولی کی شان ظاہر کرنی ہے دنیا تانے دیتی ہے تو دیتی رہے کیا فرمایا حضرت جرجیس علیہ السلام نے جا کے پیغام دے دیا کہ رب فرما رہا ہے کسی ولی کو کچھ نہ کہنا میں بارش برسا دیتا ہوں رات کی بات تھی صبح تک بارش ہو گئی اب جب اٹھا تو اکڑ کے چلنے لگا اپنی ریایہ کو دیکھ کہتا دیکھو میں نے بارش کرا دی ہے اس کے ساتھ ہی نہ جانے کیا خریال آیا دل بدل گیا اپنے چلنوں کو ساتھ لیا حضرت جرجیس علیہ السلام جہاں عبادت کر رہے تھے وہاں چلا گیا کہتا جرجیس ذرا بہر آؤ حضرت جرجیس علیہ السلام نے دیکھا بگھوڑا بادشاہ اپنے چلنوں کے ساتھ آ گیا ہے پہلے بھی گستاخی اس نے کی خط لکھا اب رب نے باپی مان لی اور پھر یہ آ گیا ہے آپ نے غصے سے پوچھا کیوں آئے ہو تو کہتا جی تو سلمہ لا حربہ اے جرجیس اب پہلے کی طرح نہیں آیا پہلے جگڑنے آیا تھا اب صلاح کرنے آئے ہو آپ نے فرمائے صلاح کا مطلب کیا ہے تو کہنے لگا صلاح کا مطلب یہ ہے پہلے تو میں کہتا تھا میں رب ہوں اب میں مان گئوں رب صرف تمہارا رب ہے میں تمہارے رب کا کلمہ پڑھنے آیا مجھے اپنے رب کا کلمہ پڑھو حضرت جرجیس علیہ السلام نے پوچھا تجھے یہ خیال کیسے آیا تو تو اپنے طور پر اتنے گماند میں تھا کہتا تھا میں آپ رب ہوں میرے رب کا پتا تجھے کیسے چلا تو بڑا گولڈن جملہ تھا اس بادشاہ کا کہنے لگا کہ جس ذات کی شان یہ ہے وہ اپنے دوستوں کے صدقے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اپنے دوستوں کی وجہ سے دشمنوں کی دشمنی نہیں دیکھتا اور انہیں نواز دیتا ہے اس ذات کا حق بنتا ہے کہ اسے سجدہ ضرور کیا جائے یہ ہے شانِ بھلی سے توحید سمجھ آئے اور اس محبت سے فائدہ ہوا کتنا موزی انسان تھا اور کتنا بڑا منکر تھا اگر اسے اللہ کی توحید کا پتا چلا ہے تو اللہ کے دربار میں ولیوں کے سٹیٹس سے پتا چلا ہے کہنے لگا کتنا عظیم دربار ہے اور کتنی بڑی شان ہے اس دربار میں ماننے بالوں کی اللہ اپنے ولیوں کے صدقے مجھ جیسے دشمن پر اس نے کرم کر دیا ہے اور بارش برسادی ہے میرا دل مان گیا ہے کہ جو اپنے پیاروں سے اتنا پیار کرے اس ذات کو سجدہ ضرور کرنا چاہیے اس بنیاد پر اس پانشاہ نے کلمہ پڑا اور یہ حقیقت واضح ہوئی کہ جو ولی کی طرف جاتے ہیں وہ غیر کی طرف نہیں اللہ کی توحید کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں یہ شروع سے خالق کائنات کی عظمتوں کا یہی انداز رہا ہے اب دیکھو ایک لکڑی تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس نے کیا کام کیے جو لکڑیوں نے کبھی نہیں کیے تھے آئے لوگ کہتے ہیں یہ ولی بھی تو انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو غوث پاک کیسے کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ کخردلت اللہ حکم تسالی کہ میں سارے شہروں کو یوں دیکھتا ہوں جیسے تھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے کہتے ہیں ہمیں جب نظر نہیں آتے تو انہیں کیسے آسکتے لوگ ولیوں کو اپنے اوپر کیاس کرتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں اللہ نے اس کا جواب بھی قرآن مجید میں دیا ہے ایک لکڑی ہے اس نے کام جانداروں والے کیے تھی جدی پشتی لکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا مگر فیرون کے سامپوں کو اس نے ہڑپ کیا وہ جلی وہ دھوڑی وہ اللہ کے دشمنوں پر غالب آ گئی اس کو یہ مقام کیسے مل گیا تھا امام عراضی کہتے ہیں مقام جو ملا کہ اللہ کے قلیم نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی وہ لکڑی اور تور پر تھے اور رب فرما رہا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ یا موسیٰ موسیٰ وہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے جب گفتگو کرتے وقت اشارہ کیا جائے تو ادھر توجہ بھی کی جاتی ہے اللہ نے جب تِلْكَ کا اشارہ کیا تو رب کے جمال کا جلوہ نکڑی پہ جا گی رہا اگرچہ وہ دیکھ ہر طرف رہا ہے مگر پیار سے کسی کسی کو دیکھتا ہے اب دیکھو رب سل جلال کہتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم انسان کی شارعق سے بھی قریب ہیں لیکن کہتا ہے وَاللَّهُمَا السَّابِرِينَ اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ جب شارعق سے قریب ہے کس کی انسان کی شارعق تو کافر بھی انسان ہے پتہ چلا اس کی شارعق سے بھی قریب ہے تو پھر یہ کہتا ہے میں محسنین کے ساتھ ہوں میں سابرین کے ساتھ ہوں جب ہر ایک شارعق کے قریب ہے تو پھر ہر ایک کے ساتھ کیوں نہیں ہے تو قرآن واضح کر رہا ہے وہ شارعق سے بھی قریب ہے مگر پیار والا ساتھ پیاروں کو دیتا ہے زَعْرِكَبِيَنَّ اللَّهَ مَوْلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَانَّ الْكَافِرِينَ اللَّهَ مَوْلَا لَهُمْ فَرَا کافروں کا کوئی مولا نہیں مومنوں کا مولا ہے رب سارے جانوں کا ہے مگر مولا صرف مسلمانوں کا ہے کیونکہ اس لفظ میں وہ خاص پیار کا اظہار ہے فرما وہ ہر ایک شارعق سے قریب ہے مگر پیار والا قرب کسی کسی کو عطا کرتا ہے ایسے دیکھ سب کو رہا ہے مگر قلیم کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اسے دیکھا تو پیار سے دیکھا اللہ کے جمال کا جلوہ جاگیرا وہ لکڑی لکڑی ہو کے لکڑیوں سے ممتاز ہو گئی اب اس لکڑی نے کیا کام کیے سامپوں کو ہڑپ کر گئی تو کیا اس سے توحید کا نقصان ہوا کہ لکڑی ہو کے یہ کام کر رہی ہے نہیں توحید کا اظہار ہوا اللہ کی عظمت کا اظہار ہوا لکڑی پر رب کا جلوہ گرا تو لکڑی لکڑیوں سے ممتاز ہو گئی آج کوئی ولیوں سے برابری نہ کرے جس رب کا ایک جلوہ لکڑی پہ گرے تو لکڑی کی وارے نیارے ہو جانا ولی تو ہوتا ہی وہ ہے ان اللہ تعالی ینظر الہ قلب النومن فی کل جومن سلاسہ میں آتی ہوں اسی تین انظرہ تن رب سلچلال اپنے ولی کے دل پر روزانہ تین سو ساٹھ جلوے نازل کرواتا ہے جہاں ایک جلوہ آیا وہاں کتنی پاور آگئی وہاں تین سو جہاں تین سو ساٹھ جلوے ہو وہاں کتنی طاقت ہوگی اور جہاں ایک جلوہ آیا وہاں شان کتنی عجیب ہوگئی میں سلام کرتا ہوں جنگل کی لکڑیوں کو جنہوں نے اپنی لکڑی کا حسد نہیں کیا جنہوں نے اس قرآنؑ مجید میں جس لکڑی کا ذکر ہے اس سے حسد نہیں کیا کہ جب ہم کچھ نہیں کر سکتی تو کیسے کچھ کر سکتی ہے ہم نہیں حرکت کر سکتی تو کیسے کر سکتی ہے تو بھی لکڑی ہیں ہم بھی لکڑیاں ہیں یہ لکڑیوں نے کبھی اس لکڑی کے خلاف جلسے نہیں کیے مگر افسوس ہے جنگلی دطورے کو آئے تک بھی انشانِ ولی کا پتہ نہیں کرتا یہ یہی کہہ رہا ہے میں بھی انسان ہوں وہ بھی انسان ہے یہ فرق نہیں دیکھتا کہ وہ انسان کیسا ہے اور میں انسان کیسا ہوں وہاں تو بے چاند نکڑی پہ چلما گرے وہ بھی مشکل کشان بن جاتی ہے حاجت روا بن جاتی ہے اور جو انسان ہو اور پھر رب کا ولی ہو اس پر تو سیکڑوں جنوے پرس رہے ہیں لہٰذا عام انسان عام انسان ہے خاص انسان وہ ہے بیٹھتا پغداد شریف میں ہے ہاتھ دستگیری کے لیے پاکستان میں بھی آسکتا ہے یہ شان قرآنِ مجید برحانِ رشید نے خود واضح فرمات اور فرق واضح ہوا اور اللہ کی توحید کا اظہار ہوا کہ وہ اس رب کی خدرتوں کا عالم کیا ہوگا جس کا جلوہ لگڑی میں جان ڈال دیتا ہے اس رب کی خدرتوں کا انتاز کیا ہوگا کہ جس کے جلووں کی وجہ سے ولیوں کو یہ شان مل جاتی ہے اس واسطے آل سنت و جواد یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رب زلجلال نے جس سینے کو اپنی بلائت کا محور بنایا ہے اپنی بلائت دی ہے وہ سینہ زہری حیات میں بھی چمکتا ہے اور جب قبر میں پہنچ جاتا ہے قبر میں پہنچنے کے بعد بھی اس کا انتاز دوسرے لوگوں سے جدا ہوتا ہے اقبال اس بنیاد پر ہی کہتے تھے تخمِ گل کی آنکھ زیرِ خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نماء کے واسطے بے تھاب ہے سردی مرکت سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں تب کر بھی اپنا سوچ ہو سکتا نہیں پھول بن کے اپنی دھنپ سے نکل آتا ہے یہ موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ ہے لہت اس قوتِ آشفتہ کی شیراسہ بند دارتی ہے گردنِ گردو میں ہی اپنی کمن موت تجدیدِ مزاکِ زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے مہتشم سامین حضرات جو کہ وقت مختصر ہے میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ محبتِ ولی ایک حقیقت ہے اور اتنا قرآن و سنت کے اندر اس کا مقام ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں مثال کے طور پر حضرتِ غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ اپنے قصیدہ غوثیہ میں کہتے ہیں رجالی فی حواجر ہم سیانو وفی ظلم اللیالی کلعالی فراج جو میرے مرید ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں فرمایا وہ اپنی گرمیوں میں روزہ رکھتے ہیں وفی ظلم اللیالی کلعالی راتوں کے اندھیروں میں موتیوں کی طرح چمکتے رہتے ہیں پیار اتنا تھا مریدوں کے ساتھ فرمانا لگے اگر ممکن ہو تو میں تمہارے ساتھ قبر میں بھی لیٹ جاؤں جا وابت انکم منکرہ ونکیرہ جا منکر نکیر تم سے پوچھے جواب میں دیتا رہو اور پھر فرمایا تقاضے تم نے میری محبت کے پورے کرنے ہیں فرمایا میرا مرید حواجر میں سائم ہوتا ہے حواجر ہر قسم کی گرمی ہے اور سائم یہاں پر وہ جامع مانا ہے سائم کا ایک تو رمضان کے روزے ہوتے ہیں فرمایا زندگی میں شہوت کی گرمی ہوگی شہوت کی تپش ہوگی اور اس شہوت میں داخل نہ ہونا بچ کے رہنا یہ میرے مرید کا روزہ ہوگا بالے ہوگا تو روزہ شروع ہوگا روح نکلے گی تو پورا ہوگا فرما میرے مرید کی آنکھ کا بھی روزہ ہے کان کا بھی روزہ ہے زبان کا بھی روزہ ہے ہاتھ کا بھی روزہ ہے اس کی آنکھ غیر محرم کو نہیں دیکھے گی اس کے کان میں گندی باطنی داخل ہوگی اس کے ہاتھ ناجائز جگہ پہ نہیں لگیں گے اس کے قدم حرام بابیوں کی طرف چل کے نہیں جائیں گے یہ حضرت غوث پاک سے محبت کا جو تقاضہ ہے ان نے خود اس کو بھیان کیا ہے وہاں جو میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ خواہ خواہ میرے ساتھ اپنے آپ کو منصوب نہ کرے اگر میرا اس نے بننا ہے تو پھر میرے حکم بھی اس نے ماننے ہیں میری جو صیحت ہے اس پہ بھی عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہے اس بنیاد پر آل سنت و جماعت ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہے سچا عقیدہ ہمارے پاس ہے جس کا عقیدہ ہی نہ ہو وہ جو کچھ بھی کرتا رہے اس کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا بخاری شریف میں ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فرمایا تھا ایک قوم پیدا ہوگی یک رعون القرآن ولا یجابز حناجرہم وہ قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں جائے گا پھر کہا صحابہ صحابہ تم سمجھو گے جتنے یہ نمازیں پڑھتے ہیں اتنے تو ہم پڑھتے ہی نہیں جتنے یہ روزے رکھتے ہیں اتنے تو ہم رکھتے ہی نہیں اور جتنے یہ مذہبی کام کرتے ہیں اتنے تو ہم کرتے ہی نہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم جو آ جائے گی روزے دار بھی ہوگی نمازی بھی ہوگی حج بھی کرے گی قرآن بھی پڑھے گی تو کیا دین بھی پڑھنے ہوگا یم رکون من الدین کما یم رکو سہم من الرمیہ دین سے یوں کورے ہوں گے جیسے شکار کے اندر تیر گھس کے بہر نکلتا ہے تو بالکل خالی نکل جاتا ہے موت کے وقت نہ نماز پڑھنے ہوگی نہ روزہ چونکہ قرآن حلق سے اوپر رہے گا تو یہ کیوں ہوا اس واسطے عقیدہ درست نہیں تو کسی جیز کا کوئی فیدہ نہیں ہوں گا ہمارا عقیدہ درست ہے عقیدہ والے پیپر میں اگر اسی پہ موت آگی تو انشاءاللہ پاس ہوں گے لیکن آگے عمل کا معاملہ ہے آل سنت عمل کی چھٹیاں دینے والے نہیں یہ ہمارے بزرگ جن کا مرس کر رہے ہیں یہ عمل کا سبت دینے والے ہیں یہ جن کی صدارت میں ہم جلسہ کر رہے ہیں یہ عمل کا پیغام دینے والے ہیں چونکہ عمل وہ چیز ہے کہ ایمان کے بعد اس کی وجہ سے بندے کو پرواز ملتی ہے بندہ اونچہ ہوتا ہے اس کو رب کے دروار میں مقام ملتا ہے اور کبھی بھی مومن کو چھٹی نہیں ملتی اللہ فرماتا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينِ میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس وقت تک عبادت جاری رکھنی ہے جب تک کہ لمحے وثال نہیں آ جاتا وفاق کا بطنی آ جاتا ہم کوئے ہوتے ہیں یہ چھٹیاں کرنے والے یہ چھٹیاں دینے والے یہ چھٹیاں ماننے والے اس واسطے مرجعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف کلمہ کافی ہے آگے عمل کی ضرورت نہیں آل سنت ہے وہ کہتے ہیں اعتقاد پہلے نمبر پر ہے اس کے بعد عمل ہر حال میں کرنا لازم ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں یہ بھی آج پرس کا تبرک ہے اسے ذہن میں بٹھانا جس وقت تم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے اور اس پر تو سب کو یقین ہے کہ فوت ضرور ہونا کسی کو اختلاف نہیں ہوگا موت پر یہ حقیقت نیزی کے سب کوئی اتفاق ہے کہ مرنا ضرور ہے اب مریں گے تو کیا ہوگا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کام پہ احسان ہے کہ انہوں نے غیب کی خبریں ہمیں عطا فرمائی اگر قبر کا وہ معاملہ سرکار نے نہ بیان کیا ہوتا ہم مرتے پھر جا پتا چلتا پھر ہاتھ ملتے رہتے کہ آپ تو کاری کچھ نہیں سکتے ہمارے نبی علیہ السلام نے سب کچھ پہلے بیان کر دیا جب کوئی فوت ہوتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے یعطیہ ملکان دو فرشتے آتے یجلسان اس کو بٹھاتے تو آدھو روح و روحی جیسا دے ہی اس کی روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا قبر وہ ہے جہاں جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے مسند امام احمد کی عدی صریف اس کے بعد فرشتے سوال کرتے رب کے بارے میں دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب یہ محرلہ گزر جاتا ہے پھر کیا ہوتا یعطیہ راجلن قبر میں ایک مرد آتا احسن الوج بہت ہی خوبصورت چہرے والا حسن السیاہ بہت ہی اچھے کپڑوں والا طیب الری اور بہت اچھی خوشبو والا وہ قبر میں اچانک آ جاتا ہے اور سب یقین رکھیں کہ قبر میں وہ آئے گا اب قبر والا حیرانوں کی پوچھتا تم کون ہو یہ تو قبر ہے یہاں تو جگری دوست بھی نہیں آتے بھائی بھی نہیں آتے باپ بھی نہیں آتا بیٹے پیچھے رہ جاتے ہیں بڑی گہری دوستیوں کی رسلیاں ڈھیلی ہو جاتی ہیں موت کے بعد تو کوئی بھی قبر میں نہیں آتا یہاں تو ایک ہی ذات کی جلوہ گری ہو سکتی تھی وہ میرے آقا و میرے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نظارہ میں نے دیکھ لیا فرشتے پوچھ رہے تھے بتاؤ یہ کون ہے میں کہہ رہا تھا غمِ حجر میں موت کا منتظر تھا سنا تھا قبر میں دیدار ہوگا میں تو ساری زندگی اس وقت کے لیے میں نے گزاری ہے اور تم اب پوچھ رہے ہو کہ کون ہے یہ تو میری روح کی بھی پہچات ہے میں ان کو جانتا ہوں وہ لمحہ گزر گیا اے قبر میں آنے والے تو بتا اب تو کون آ گیا یہاں تو کوئی آئے نہیں سکتا اب وہ قبر میں آنے والا مرد بولتا ہے کیا کہتا آنا عملو کا صالح اے قبر کے مقیم میں تیرا نیک عمل ہوں میں تیری نماز ہوں جو تُو نے نید چھوڑ کے پڑی تھی میں تیری نماز ہوں جو تُو نے کھیت کا کام چھوڑ کے پڑی تھی میں تیری نماز ہوں جو تُو نے دکان بند کر کے پڑی تھی میں تیری نماز ہوں جو تُو نے دوستوں کی گپوں کی محفل چھوڑ کے پڑی تھی میں تیرے نماز ہوں جو تُو نے اندھیروں میں چل کے پڑی تھی میں تیرے نماز ہوں جو تُو نے سردی کی تھنڈی راتوں میں پڑی تھی میں تیرا روزہ ہوں میں تیرا حج ہوں میں تیری زکاة ہوں میں تیراہ سہرگاہی ہوں میں تیری دھجت ہوں میں تیری تلاتِ قرآن ہوں میں تیری سماجی خدمت ہوں میں تیرے لب کا درود و سلام ہوں تُو نے زندگی میں مجھے ٹائم دیا تھا میں قبر میں تجھے ٹائم دینے آیا ہوں اس واسطے جس دوست نے قبر میں بھی ساتھ دینا ہے آج ہمیں اسے وقت دینا چاہے آج ہم وہ دوست جنہوں نے قبر سے بھاگ جانا ہے ان کو تو ہم کہے کہ دوست آیا ساری رات اس کے نام دوست آیا پورا ہفتہ میں مصروف ہو گیا ہوں اس دوست نے تو قبر میں ساتھ نہیں جانا اور نواز نے ساتھ جانا روزے نے ساتھ جانا تلاوت نے ساتھ جانا آنکھوں کی پاکیزگی نے ساتھ جانا کانوں کی صفائی نے جو کانوں سے بچے ہیں ساتھ جانا ہے یہ ساتھ جانے والا سرور ہے بلکہ صرف قبر میں ہی نہیں آگے جا کر جو آج اپنے آپ کو سترا رکھے گا ان کو کیا کیا دیا جائے گا جنت میں جب لوگ داخل ہوں گے کچھ لوگوں کے لیے جدا آٹر ہوگا اللہ فرمائے گا ادخلوہم فی ریاض المس ان کو کستوری کے باغوں میں لے جاؤ فرشتو ان کو کستوری کے باغوں میں لے جاؤ کیوں ان کو میری تسبیح سنا ان کے کان پیاسے بڑے ہیں فرشتو اپنی خوبصورت آواز میں میری تسبیح ان کانوں میں داخل کرو یہ مستحق ہے کہ ان کے اندر تمہاری آباد جائے کیوں انہوں نے دنیا بھر کوئی گانا سنے ہی نہیں تھا صرف میرے لیے کان ستھرے رکھے انہوں نے انہوں نے کوئی گندی آنکھ کوئی گندی آواز کانوں میں نہیں جانے دی تو آج ان کے کانوں کا مستخل کوتا ہے کستوری کے باغ میں لے جاؤ فرشتو تمہاری ڈیوٹی ہے تم آج ان کے سامنے وہ پڑھو تاکہ ان کے کانوں کو لذت آئے ہر ہر چیز کے لیے کیا خوبصورت بند بست کر رکھا ہے رب زلجلال نے آج جو آنکھ غیر محرم سے بچتی ہے اس جھوٹی لذت سے محفوظ ہو کر کتنی پکی لذبت پا لیتی ہے حدیث سحیح میں موجود ہے کہ جب حشر میں رب زلجلال یہ دیکھے گا اپنے بندوں کو جنت کے اندر تو پوچھے گا میرے بندوں کیا کوئی کمی باقی رہ گئی تو بندے کہیں گے اے اللہ اتنا کچھ ملا یہ تو ہم نے کبھی سوچے ہی نہیں تھا کہ اتنا تو دے گا چونکہ جنت کی جو تعریف ہے آج بھی کتابوں میں موجود ہے جو جنت ہے وہ کیسی ہے اس میں وہ کچھ ہے جو آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں وہ کچھ ہے جو کانوں نے کبھی سنا نہیں اور وہ کچھ ہے جس کا کبھی دلوں کو خیال بھی نہیں آیا دیکھو نا بات تو ہی نا خیالی پڑاو پکانے پہ کوئی پابندی نہیں بندہ جو چاہے گا کر سکتا ہے مگر جنت کا میرٹ اتنا اونچا ہے کہ جو کچھ جنت میں ہے دنیا میں بندہ اس کا خیال بھی نہیں کر سکتا کہ کیا کچھ رب نے جنت میں ہمارے لئے رکھا ہوا ہے اب جس وقت جنت ہی جنت میں ہے رب زلجلال پوچھے گا کوئی کمی ہو تو بتاؤ وہ سارے پہلے بڑے خوش ہے کہ رب اتنا تو تصوری نہیں تھا جتنا دونے دے دیا ہے اللہ فرمایا گا نہیں میں نے بہت کچھ دیا مگر ابھی باقی ہے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو نیکی کریں گے ان کو دو چیزیں دوں گا ایک حسنہ دوں گا اور ساتھ زیادہ دوں گا پھرہ اے جنت والو یہ جس جنت پہ تم حیران ہو یہ ابھی صرف حسنہ ہے کہ جس میں طریقہ ہے کیا جنت کا جو عدیس شریف میں موجود ہے اب ایک درجہ پانچ سو سال کا ہے اور کرسی اور چارپائی اور گوش اور نعمتیں سنو تو حیران رہ جاؤ کرسی ایسی ہے کہ جہاں بیٹھے ہو موں دوستوں کی طرف رہے گا اور جدر جانا ہے کرسی وہاں لے جائے گی جب چارپائی جو ہزار ہافت اوچی ہیں اترنا چاہو گے خود ہی نیچے لگ جائے گی جتنا دل میں ہے اتنا ہی جنت کے خادم پانی ڈال کے دے گے نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا خود روز پرندے سامنے آ جائیں گے کھانو گے تو ہڈیاں نہیں اٹھانی پڑے گی پھر نیا پرندہ بن جائے گا جب چاہو گے جنت کے جمعہ بازار میں چلے جاؤ گے وہاں پہ شکلیں لگی ہوگی جو شکل چاہو گے فوراں وہی تمہاری بن جائے گی جتنا خوبصورت سے خوبصورت چہرہ یہ سب کچھ جنت میں موجود ہے کیا کیا اس کے انداز ہے لوگ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم نے تو وہ پایا جس کا کبھی تصور نہیں کیا تھا اللہ فرمائے گا نہیں ابھی تو ایک چیز ملی حسن زیادہ باقی ہے تو پھر کیا ہوگا اللہ تبارک اللہ تعالی درمیان سے پردہ ہٹا دے گا اور بندے اپنے رب کا دیدار کریں گے یہ اس آنکھ کے لیے ہے جو آج بچی ہوئی ہے آج جو گندی نہیں ہوئی جس کا شیشہ آج گھندلا نہیں ہوا اس آنکھ کا رب نے اس کے لیے تیار کیا رکھا ہے اپنا دیدار رکھا ہوا ہے درمیان سے پردہ ہٹ گیا اب جب جنتیوں نے رب کو دیکھا تو سجدے میں پڑے اللہ نے فرمایا نہیں دنیا میں تمہیں کافی تھکا دیا اب یہ جنت ہے اور جنتی بولیں گے اے اللہ اگر ہم دنیا میں تجھے جان لیتے کہ تُو اتنا حسین ہے اور تُو ایسا ہے تو ہم جب پیدا ہوئے تھے سجدے میں سر رکھتے موت کا وقت آتا تو سجدہ پورا ہوتا پھر بھی ہم کہتے کہ حق عدا نہیں ہوا وہ جنت اور حضرت سری سکتی جیسے لوگ جن کی زندگیاں بندگی میں گزر گئی ہیں ایسے لوگ بھی کہیں گے اے اللہ جیسے تیری ذات ایسی تو ہم نے بندگی کی نہیں ہے کریں نہیں سکے تیری تو ذات کا تقاضی کچھ اور ہے آج ہمارے پاس وقت ہے آج ہم اس عالم شعور میں ظاہری حیات میں موجود ہیں ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے ان ولیوں سے پیار کا جو تقاضی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے نقشے قدم پہ چلیں ہم ان جیسی بندگی کریں ہم ان کے رسے پہ چلیں ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں ہم اپنے آپ کو شریعت کا پابند رکھیں اور ہم رب زلجلال کی جو محبت ہے اس کے تقاضے پورے کریں اگر آج ہم ان کا نام لے کر ان کے پیغام کو چھوڑ جائیں تو پھر کل یہ بھی مو پھیر رہیں گے اور ہماری طرف سفارش کا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے اس واسطے آج لازم ہے کہ ان کا پیغام ذہن میں ہو اور جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی بسر کریں اور اپنے محول کے اندر نیکی کا پیغام دیں نیکی کی دعوت دیں یہی ادارہ سرات مستقیم کا پیغام ہے عمل بھی اور عقیدہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیغام اپنوں کے ساتھ اوروں کے لیے بھی اور نام لہات روشن خیالی کے مقابلے میں فکر مدینہ کا پرچپ بھی اور فیصل کے مقابلے میں سنت کا جھنڈا بھی یہ ہم عظم ولیوں کی اس تحریح کے عظم سے لیے ہوئے ہیں اور آج کا جو محول اور یعنی فاشی کی وجہ سے دہک رہا ہے اس میں ضرورت ہے کہ فکر مدینہ کا عبر کرم برسایا جائے اور یہ بات پھیلا دی جائے یاد رکھو اس وقت کو جس نبی علیہ السلام جب فرما رہے تھے لوگوں نے کہا حضرت ساتھ بڑے غیرت والے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام فرما لے گے آنا آگ یا رومین ہو میں تمہارے ساتھ سے زیادہ غیرت والا ہوں واللہ اگ یا رومینی میرا رب مجھ سے بھی بڑا غیرت والا ہے اب جب بات رب کی طرف جا پہنچی صحابہ کو تجب ہوا کہ غیرت تو انسانی احساس ہے غیرت کچھ رشتوں کی منیاد میں ہوتی ہے رب کی تو کوئی رشتداری نہیں اللہ کی غیرت کیا صحابہ نے جب پوچھا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما من آجا لذالک حرم الفواحش اللہ کی غیرت یہ ہے کہ میری مخلوق میں فہاشی نہ ہو اللہ کی غیرت یہ ہے کہ میری مخلوق پاک ہو میری مخلوق ستری ہو اس کی غیرت یہ ہے کہ اس کی حدوں کا احترام کیا جائے اس کی حدود کو پھلانگا نہ جائے اس کی حدود کو پامانگا نہ کیا جائے وہ کہتا لوگوں میں نے کتنی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں پھر میں نے کہا فلاں چیز کے قریب نہ جاؤ میں نے حد بنائی میری غیرت ہے کہ تم میری حد کا احترام کرو میں نے کہا سب کچھ پی سکتے ہو مگر میں نے کہا شراب نہیں پی سکتے اب یہ میری غیرت ہے کہ تم میری حد کا احترام کرو میں نے جو تمہیں چھٹی دی دی جو چاہو لیکن آگے جو باؤنڈری بنائی وہ حد ہے وہ میری غیرت ہے اب رب سلجلال نے اپنی غیرت بیان کر دی آج ہم اگر اپنے کانوں کو گندہ کریں اپنی آنکھوں کو گندہ کریں ہم اگر اریانی فہاشی کے اندر اپنے آپ کو گھر کر دالیں گانے سنیں اور کہیں یہ تو ہمارا کلچر ہے یہ ہم ذرا ریفریشمنٹ کر رہے ہیں تو شریعت تو کہتی ہے ریفریشمنٹ نہیں تم تو رب کو اکڑ رہے ہیں کون ہے جو کسی چھوٹے سے بندے کی غیرت کو چیلنج کر کے پھر اس کی اکاب سے بچ جائے چھوٹے سا چھوٹا چھوٹا سا انسان بھی اس کی غیرت کا مسئلہ ہو تو وہ تو ساپ پھوٹ دے گا رب کی غیرت کو چیلنج کر کے پھر کوئی بچ جائے ہو کیسے سکتا تھا یہ تو ماہِ مدینہ کا کرم ہے کہ ان کی چھتری کے نیچے ہم بچے ہوئے ہیں اس واسطے یہ جو اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنے والے معاملے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے ہم عمومی طور پر سمجھیں ہم نے تم کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہم نے تم کوئی گڑ بڑ کی نہیں شریعت کے دی تم تو اکڑ رہے ہو رب کو رب کی غیرت کو تم نلکار رہے ہو غیرت کو چیلنج کر رہے ہو اس واسطے ان باتوں کو معمولی جرم نہ سمجھو یہ فلمیں دیکھنا یہ گانہ بجانا یہ ڈھوڑ ڈھوڑ مکی یہ اس طرح کی چیزیں یہ اوریانی فہاشی اللہ فرماتا ہے یہ میری غیرت کا محملہ ہے کہ بندے میرے ہوں تو وہ میری مسجد میں نظر آئیں وہ کیوں شیطان کی بیٹھک میں نظر آتے ہیں جب میرے ہیں تو میرے بن کریں فرما یہ میری غیرت ہے کہ میرا بندہ میرا رہا ہے وہ کیوں شیطان کا بیلی بنتا ہے وہ کیوں شیطان کے ساتھ بیٹھتا ہے تم خود یہ کہتے ہو اپنا نوکر جو تمہارا ہے جس کو تم دو تین ہزار روپے صرف تنخواہ دیتے ہو تم نے اسے پیدا نہیں کیا تم نے اس کو رزق نہیں دیا تھوڑا سا تعاون کرتے ہو تمہارا تقاضہ کیا کہتے ہو میرے دشمن کا ڈیرہ ہے وہ کبھی بھی تم وہاں نہیں جا سکتے اس کے ساتھ اگر میں نے تمہیں انستے دیکھ لیا تو پھر تمہاری خیر نہیں یہ معمولی سا عیسان کیا تو اس سے اپنے تقاضے مانوانے شروع کر دیئے رب کے جو کرم ہے ان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا اور پھر وہ چاہتا کہا جو میرا بسمن ہے وہ تمہارا بھی بسمن ہے شیطان کے پاس نہیں جانا شیطانی کام نہیں کرنے اب یہ اس کی غیرت کا معاملہ ہے وہ کہتا میرا بندہ میرا بن کے رہے وہ شیطان کے ساتھ معانکہ نہ کرے شیطان کے پاس نہ بیٹھے وقت نماز کا تو مسجل میں نظر آئے وہ شیطان کے ساتھ بیٹھ کے گپے نہ لگائے یہ اس کی غیرت کا معاملہ ہے اب ان چیزوں کو سامنے رکھنا یہ سبق ہے اور یہ لنگر ہے آج کی اس پیغام میں ہمیں چونکہ یہ زندگی کا سفر اس کا اختتام یقینی اور قطعی ہے اور کوئی پتہ نہیں آج راہ تاخری ہو یا کل کی راہ تاخری ہو تو پھر ہمیں یوں تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت یہ خیال ہو آج راہ تاخری ہے تو آج کی اشاہ تو پڑی ہوئی ہو نہیں چاہیے کہیں ایسا نہ آخری اشاہی قضا ہو جا آخری فجری قضا ہو جا اس انداز میں اپنے آپ کو تیار رکھ کے زندگی بسر کرنا یہ درس تھا جو درسگاہوں میں ملا یہی درس ہے جو خانقاہوں سے چلا یہی وہ درس ہے جس نے ولی پیدا کیے یہی وہ پیغام ہے جس سے روحانیت ابری اور آج ہمارے بنجر سینے بھی آباد ہو چکے ہیں اس واسے اس پیغام کو ان اولیاء کا پیغام سمجھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے یہ نہ سمجھو کہ ساتھ کے ماں درس کر لیا تو ہم نے محبت کا تقاضی پورا کر لیا اس ارس نے تو بتایا کہ تقاضی ہے کیا محبت ہے تو پھر کرنا کیا ہے رہنا کیسے ہے ہم سارے زندگی کے لیے یہ سبق ہے جن سے پتا چلتا رہے گا کہ ہم جن سے پیار کرتے ہیں ہم ان کے نقشے قدم پر بھی چلنے والے ہیں میری دعا ہے رب زلجلال اس مقام پر مزید برکتیں عطا فرمائے میں حیران ہوں بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ یہاں پر کام کیا گیا ہمارے بڑے شفیق الہاج محمد شفیق دار صاحب وہ اس جگہ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا اور اس میں اپنے بڑی عزت سمجھتے تھے اور ہمیشہ قبلہ پیر صاحب کا تذکرہ ان کی زبان پر ہوتا تھا اور ان کے شفقتوں کا وہ انداز ان کے سامنے موجود رہتا تھا اب ان کے بعد الہاج جعوید آمن صاحب ان امور میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں اس مسجد کے افتتا کے موقع پر بھی میں یہ حاضر ہوا تھا یہاں جو ان کا مستقبل کا منصوبہ ہے بہت بڑے دینی مدرسہ کے لحاظ سے وہ بھی بہت اچھا منصوبہ ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیر صاحب کی جو شخصیت ہے وہ واقعی ایسی ہے کہ جیسے پیروں کی ہونی چاہیے آج ہمیں ایک شکوا درگاہوں سے بھی ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کی نگاہبانی کرنی تھی وہ بہت سی جگہ ویران ہو گئی ہیں کہیں کتوں بٹیلوں کی لڑائیاں کری جائے رہی ہیں کہیں کسی طرح کے کوئی پیر بن گئے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے یہ منزل کا راستہ ہے منزل مل جاتا تو راستے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کوئی کہتے ہیں ہم ہوتے یہاں ہیں ہم نماز جا کے مدینہ شریف پڑھاتے ہیں اس طرح کے تصوح بھی معاشرے میں لوگ ان کو بھی ڈیویلپ کرنے لگے ہیں لیکن یہ لوگ غنیمت ہیں کہ جو خود بھی قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں اور اوروں کو بھی قرآن و سنت کا پیغام دیتے ہیں میری دعا ہے رب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سایہ تعدیر ہم پر سلامت رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی